چیف جسس صاحب کی تیناتی کے حوالے سے چھبیسویں آئینی ترمیم کے تحت جو نایہ ترکہ کارتا ہے کیا گیا ہے جس میں بارہ رکنی کمیٹی آٹھ ایم این ایس اور چار سینٹرز متناسب نمائندگی اپنی پریزنس جو متلقہ ہاؤس کے اندر ہے اس کو رپیزنٹ کریں گے کام شروع ہو گیا ہے ازر فاروق ملک صاحب ہمارے ڈیپٹی بیرو چیف ان سے جانتے ہیں کہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے نئے نئے چیف جسس کی نوٹیفکیشن ازر فاروق صاحب بتائیے گا خط لگ دیئے گئے ہیں نومینیشن کس پارٹی کی طرف سے آگئی ہے اور یہ سارے کا سارا جو پروسس ہے پروسیجر کمپلی ہو جائے گا کب تک جی خاور صاحب یہ جو چیف جسس ابھی ریکائر ہونے جا رہے ہیں پچیس داری کو ان سے پچیس سے تین روز قبل یہ پراسس جو ہے وہ مکمل سٹارٹ ہونا ہے اور تین دن کے اندرہ تر یہ پراسس مکمل ہونا ہے تو سپیکر قومی اسمبلی نے اس بارہ رکھنی کمیٹی کی تشکیل کے لیے پالیمانی لیڈرز کو آج خطوع ترسال کر دی ہیں ایک خط تو مسلمی نواز کو لکھا گیا ہے پیپرس پارٹی سننی اطاعت کانسل اور ایم کیوں ان چار جماعتوں کے پالیمانی لیڈرز کو خطوع ترسال ہو گئے ہیں جبکہ پیپرس پارٹی کی طرف سے تو نام بھی سامنے آگئے ہیں اور جمعہ بھی کرا دی گئے ہیں پیپرس پارٹی کے دو نام قومی اسمبلی سے سید نوید کمر راجہ پروید شرف جبکہ خاروک اشنایک جو ہیں وہ سینٹ سے پیپرس پارٹی کی نمائنگی کریں گے لیکن تھنی تاعت کانسل مکمل جواز اور ایم کیوں اچھا وہ تو آج ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تین دن پہلے نوٹیفکیشن ہونی چاہیے ان کی جو ہے ریٹائرمنٹ سے تو کل کے بعد تین دن تو باقی تین دن رہا جائیں گے اور تین دن کا پروسٹ بھی جائیے یہ اس کا کیا مطلب ہوگا کیونکہ وقت تو کم ہے تین دن کے اندر اندر یہ پروسٹ کمپلیٹ کرنا ہے اچھا تین دن کے اندر پر ہے یعنی کہ پچیس تاغذیت تک یہ پروسٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے تین دن دیئے گئے ہیں کل اس بات کا امکان ہے کہ یہ کمیٹی کچھکیل پا جائے گی اور کل ہی یہ کمیٹی کا اجلاس ہوگا کمیٹی پہلے نام مانگے گی وزارت قانون سے یہی لاملسٹری کی جانے سے یہ میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو لاملسٹری نے بھیجنے ہیں تین ججز کا نام بھیجنا ہے پارلیمانی کمیٹی کو لیکن میں نے پوچھنا یہ تھا آپ کہہ رہے ہیں سنی تاد کونسل تو پیٹی آئی جو ہے اس کو خاتنی لکھا سپیکر نیشنل سمبلی نے اس کا وجود ہی نہیں ہے کومی سمبلی میں وہ مانتے ہی نہیں ہے سپیکر پوچھنے تو دینا مجھے لیکن وہ پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ سنی تاد کونسل کے وہاں پر وہ رکھر دی ہوئی ہیں ناظرین زین قریشی صاحب ان کا ایک ویڈیو میسج آپ صبح سے دیکھ رہے ہیں تمام ڈیلیوین چینلز کے اوپر وہ سنیں کیا فرمارے ہیں مجھے ابی ٹی وی کے ذریعے یہ اطلاع ملی ہے کہ میرے خلاف ایک جھوٹا اور بے بنیاد پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ میں قومی اسیبلی میں موجود ہوں اور اس چھپیسویں آئینی ترمیم کو اپنا ووٹ دے رہا ہوں میں اس کی مکمل طور پر تردید کرنا چاہتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں اپنے ہلکے کی عوام کو اپنی پی ٹی آئی کی فیملی کو اور اپنے قائدین کو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس امنڈمنٹ کو ووٹ دوں گا اسی طرح مارے برگیڈیر سلام گومن صاحب ہے ان کی بھی مجھے کال آئیس ہو وہ ڈاکٹر زرکا صاحب ہے سینیٹر وہ بھی اپنا ایک ویڈیو میسج جن کا بھی چلا ہے اور بھی مختلف ان کے جو امنے سینٹرز یہ اپنی کلاریفکیشن دے رہے ہیں کہ ہم نہیں تھے ہم تو بالکل سائیڈ پہ تھے جس طرح ہماری پارٹی نے ہمیں ہدای دی ناظرین جو پانچ لوگوں نے دیا ہے ووٹ وہ تو ظاہر ہے ببنگے دوحل وہ وہاں پہ آئے زہور کریشی ہیں چودری علیاس ہیں چودری اسمان ہیں اس طرح مبارک زے بہن کے باجوڑ سے حزاد ہیں وہ حزاد ہیں زہین قریشی چودری صاحب یہ شامد قریشی صاحب کا فرزان اور شامد قریشی صاحب آپ کو پتا ہے ان کو بھی ایک سال سے زیادہ ہو گیا وہ قیدو بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے چودری صاحب وہ کہتے ہیں کہ ابھی فیلال ان کو اتنے ووٹ ہی چاہیے تھے جو ان کو کل ان کو انہوں نے ظاہر کر دیا ہے باقی اب کون بکا ہویا ہے یا اب ڈرہا ہویا ہے وہ ابھی پڑھتا ہے راز میں ہے لیکن جو لوگ آئے نہیں دیکھیں ہم کی پارلیمنٹ میں آگے پیچھے مطلب ہر طرف ہم گھومتے رہے ہیں بیسے یہ بات سنیں ان کو لڑنا تو چاہیے آپس میں ان کو شک ضرور کریں چلا ناظرین آج کے لئے اتنا ہی کال انشاءلاب سے دوبارہ ملاقات اللہ حافظ